سلمان مرزا برائی کا ساتھ دے گا یا برائی کا ساتھ دے گا جو لوگ معاشرے میں برائی کو پریویل کرتے ہیں معاشرے میں برائی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں میرا ماننا یہ ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ زلط اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے زہرہ قاسمی کے کیس میں زہیر اور شبیر کے کیس میں آج عدالت میں کیا کچھ ہوا جمعہ کا دن ہے جب میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جمعہ مبارک ہے آج اور آج اس کیس کے والے سے ایک اہم سماعت سبھ ساڑھے نو بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا چکہیں جمعہ تھا اس لئے عدالتی کاروائی زیادہ طویل نہیں ہوتی ہے جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے ہی تمام عدالتی کاروائییں نٹا دی جاتی ہیں لیکن جناب جو لوگ زہیر اور شبیر کی ترجمانی کر رہے تھے اگر آج کی سماعت کا احوال آپ نے جاننا نہ صرف کل میں نے ایک ویڈیو بنایتی ہو جا کے دیکھ لیجئے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کیونکہ کچھ چیزیں نظر آ رہے ہوتی ہیں انسان پریڈکٹ کر لیتا ہے پیشنگوئی کر لیتا ہے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جو زہیر اور شبیر کے ترجمان بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں بولا آج ان کو یقین جانی ہے جو مبارک بات ایک دوسرے کو دے رہے تھے جو مٹھائی ہے ایک دوسرے کو تقسیم کی جا رہی تھی جو بھنگرے ڈالے جا رہے تھے یقین جانی ہے آج صفے ماتم سی ایسا لگ رہے بیچ گئی جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ زہیر اور شبیر کا کیس اب تقریباً ختم ہونے والا ہے زہیر اور شبیر دوبارہ سے لہور آنے والے ہیں نہ صرف زہیر اور شبیر لہور آنے والے ہیں بلکہ جن کو پری کہتی ہیں زہرہ کازمی وہ بھی اس کو بھی لہور بلواری آج ان کو بڑی پسپائی حضیمت بے شرمی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا میں نے اسے اپنے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے ان کی قسمت میں زلط اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے کیونکہ وہ جس راستے پر چل رہی ہوتے ہیں اس کا اختدام یہی پر ہی ہوتا ہے ایسا ہی آج ہوا جنا آج زہیر اور شبیر کے جو وکلہ ہیں ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ روز اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا تھا دو معاملات تھے اور دونوں معاملات خامق آئی صرف اس کیس کو طول دینا صرف اس کیس کو بگاڑنا صرف اس کیس میں عدالتی معاملات میں داخل اندازی کرنا صرف اس کیس میں عدالتی وقت کو ضائع کرنا اس کیس کا جو اصل فیصلہ ہے اس کو آنے سے روکنا اسی وجہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی پیٹیشن دائر کی جاتی ہے آئے روز کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دائر کی جاتی ہے کوئی درخواست ظاہر کر دی جاتی ہے دو درخواست نہیں تھی جس پر آج بات ہونی تھی جس میں سے ایک پر فیصلہ ہو گیا اور اس کو بہت ہی زیادہ سرزنش کے ساتھ مسترعت کیا ہے اس سے کہتے ہیں نا کہ ایک تو شکست ہوتی ہے اور ایک زلط والی شکست ہوتی ہے آج وہ زہیر اور شبیر کو سامنا کرنا ہے جناب گزشتہ روز ان کے وقلہ نے اتنے بڑے دلائل دی اتنا بڑا بول بول اور کہتے ہیں نا جناب بڑے بول کا سر نیچہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جناب میں ایسے دلائل دوں گا ایمیلو پہ تر تو بات ہی نہیں جائے گی دو معاملات ہیں نا ایک تو یہ تھا کہ چلان منظور نہیں ہونا چاہیے منظور ہو چکا ہے لیکن اس کو قتم کرنا چاہیے چلان کسی کلاس چلان ہے اس کو منظور جو کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے اس پر اعتراض لگائے جائیں اور جناب اس پر ایک آرڈر لے لیا جائے عدالت کی جانب سے اور دوسرا ایمیلو پر بات ہو رہی تھی جناب ان کے وقلہیں کہتے ہیں کہ نہیں ایمیلو پر تو ہم بات نہیں کریں گے ہم پہلے کریں گے چلان در بات اور ہمارے دلائل ایسے ہوں گے کہ جناب ایمیلو کی تو نوپت ہی نہیں آنے عدالت نے کہا آپ بھی کافی زیادہ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہم آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے انہوں نے کہا جناب میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جو میں دلائل دوں گا اس سے آپ متفق ہوں گے اور آپ میری بات کو ایکسیب بھی کریں گے اور پھر ایمیلو کی بات نہیں جائے عدالت نے یہ بات بولی ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے آپ یہ لکھے دیں کہ اگر یہ فیصلہ چلان کی منظوری کی حوالے سے جو آپ نے چیلنج کیا ہے وہ آپ کی حق میں آتا ہے یا آپ کی اگینسٹ میں آتا ہے آپ ایمیلو پر دلائل دیں گے یہاں پر ان کو تھوڑا سبکی کا سامنا کرنا پڑا لیکن خیر یہ سامات آج کے لئے ملتقی آج عدالت نے اس کیس کو یعنی جو چلان منظور ہونے پر اعتراض لگائے گئے تھے اس درخواست کو یکسر طور پر مسترد کرتے اور کہا یہ ناقابل سامات ہے دیکھیں ابھی ایک چیز ہوتی ہے عدالتی معاملات کے والے سے آپ ایک اپلیکیشن لے کے جائیں گے عدالت کہے گی یار یہ اپلیکیشن مطلب قابل سامات ہے اس کو سنا بھی جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا یا آپ صرف اور صرف عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ عدالتی معاملات میں دخلدازی کرنے کی کوشش کریں آج یہ ہی ہوا آج عدالت نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کی درخواستی ہے تو ناقابل سامات ہے اس پر تو سامات ہی نہیں کی جا سکتے اور اس کو ناقابل سامات کہتے ہوئے مسترد کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کیس کی جو ایمیلو والی بات ہے جو اصل بات ہے جو میڈیکل ہونا ہے میڈیکل کی بات آتی ہے ان کو مرچس ہی لگ جاتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا کیا ہے کیا ایسا راز ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ایمیلو کی بات آئی تو اس کیس کی جو سامات ہی وہ اب پیر کو صبح ساڑھے گیارہ بجے ملتبی کرتی لیکن جو ان کے وکلہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب وہ دلائل نہیں دے سکیں گے اب وہ خیر بڑے وکیل ہیں میں نہیں دوں گا میرا ایسوسییٹ دے گا تو میں اس پر دلائل نہیں دوں یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید یہ سمجھتے تھے کہ زہیر اور شبیر بڑے صاف سترے قسم کے لیے زہیر اور شبیر کسی گینگ کا حصہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بے شرمی والی بات ہے جو بیٹ کے دن رات ہی بات کرتے ہیں کہ جناب زہیر اور شبیر لہور آنے جا رہا ہے ان کی زمانہ تو ہوتی زمانہ جب ہوتی تو لوگ کافی زیادہ مایوز بھی ہوتے ہیں میں خود پریشان تھا مایوز بھی تھا میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت قتل جیسے جرم پر بھی جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا مرکزی ملزم ہوتا ہے اس پر کیس چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اچھے جیسٹر کی وجہ سے یا عدالت کو لگے کہ جناب اس ملزم سے ایویڈنسز کو یا گواہوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اس کو بقاعدہ طور پر جاری کر دیتی ہے کہ آپ ان کی بھی لیں اب جناب آج یہ ہوا ہے ابھی میں ایمیلو پر بھی بات کروں گا ایمیلو کروانا ایمیلو ہونا ایمیلو کیوں ضروری ہے یہ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے اور بہت ضروری ٹوپک ہے لیکن جب بات کرو ایمیلو کی اوپر سے نیچے تک میرے سے لگ جاتے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جناب ہر گزرتا لمحہ اس بات پر مہربت کرتا ہے یہ صرف اور صرف گینگ کیلئے کام کرتے ہیں یہ گینگ کی طرح اپریٹ کرتے ہیں آپ مافیا کسی کو کیوں کہتے ہیں ان کی حرکتیں مافیا والی ہوتی ہیں ان کی حرکتیں گینگ والی ہوتی ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے اپریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے چیزیں لے کے چل رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں ہیں بلکہ گینگ اور مافیا کی طرح ان کے ترجمان بیٹھ کے دیکھ لیں ہر جھوٹ کو اس بے شرمی کے ساتھ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا جواب ہی نہیں ہے پتب ایک انسان ہوتا ہے شام ڈھلتی بھی شام رات کا اندھیرہ ہونے والا انسان کہتے تھا رات ہو گئے یار ابھی نہیں تو آدھے گھنٹے بعد رات ہو گئے یہ دن دہاڑے دوپیر کے بارہ بجر ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب رات مکلی رات ہو گئے اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر افسوس کی بات ہے شرم بھی نہیں آتی آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رہی گئے اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی